کرونا نے ہر کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے لیکن ابھی بھی نقصان کے کچھ انچ باقی ہے معاملہ ہے بچوں کا وہ ابھی بہاوق جن کے بچے 2019 میں نرسری میں ایڈمیشن کروانا چاہتے تھے لیکن اب تک کرونا پینڈ میں کی وجہ سے سکول نہ کھلنے کی وجہ سے وہ سمجھ جستہ میں ہیں کہ آخر وہ کیا کرے کیا وہ دو سال ان کے بچوں کے ویرت ہو جائیں گے یا انہیں وہ دو سال جو ہے وہ کسی طرح سے سکول میں ایڈمیشن ہو کر ان کے وہ دو سال جو ہے وہ ریکاور کیا جائیں گے کیونکہ اب جو بچے دھائی یا تین سال میں نرسری میں جانا چاہتا تھا وہ اب قریب پانچ سال کا ہو چکا ہوگا تو ایسے میں کیا کچھ سلوشن ان کے پاس ہے کس طرح سے ان کا یہ جو سمجھے اس سے دور کی جا سکتی ہے اسی وشے پر میرے ساتھ موجود ہے پرائیویٹ سکول ایسٹویشن کے پردھان دیپک خانڈا جی دیپک جی سب سے پہلے آپ کو سواگت ہے اور جو میں نے سمجھے آپ کو ظاہر کی آپ کو بھی لوگ اس طرح کی سمجھے کو لے کر آپ کو اپروچ کر رہے ہوں گے آمیل جی پہلے تو آپ کو نمشکار اور آپ کے چینل کو نمشکار آپ نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا ہے اس کے لئے پوائنٹ سکول کس کے لئے ہوتا ہے سکول ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک بچے کی پرسنیلیٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اس کی گروت ہوتی ہے ہی کمز ٹو نوز کے میرے ساتھ میرے فیلو سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں مجھے کیسے اٹھنا ہے مجھے کیسے بیٹھنا ہے مجھے کیسے کھانا ہے مجھے کیسے بات کرنی ہے جب بچہ سکول ہی نہیں آئے گا جس بچے نے اپنی کلاس میں نرسٹری میں آکے 20 سے 25 بچوں کے ساتھ روز انٹریکشن کرنی ہے وہ بچہ اکیلا اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا بلکل حالانکہ اس پینڈبک میں بچے سکول نہیں آ رہے لیکن نہ میں بلکہ ہمارے پورے ورلڈ میں جتنے پرائیویٹ سکول ہیں یا گورنمنٹ سکول ہیں ان کے ٹیچرز نے ان کی ایڈمنیسٹریشنز نے کوئی بھی کتائی نہیں چھو بڑھتی کہ جس سے وہ بچوں کو ڈیویلپ کروا سکیں ان کا گروت میں کوئی پرابلم آئے اب میں آپ کو جیسے ایک ایک زامپل دیتا ہوں کیونکہ نرسری کلاس کا جو بچہ ہے اس کو آن لائن کا مطلب ہی نہیں پتا اس کو نرسری کلاس کے بچے کو فون پہ گیم کھیلنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم سکول والوں نے جو میٹنگس کی پیچھے ہم نے جو اپنی ایک پلاننگ کی اس میں ہم نے یہ ہی کیا کہ جو نرسری مجھے مجھے ایک پڑا لکھا انسان یہ بات سمجھے گا جو آپ نے کہی ہے کہ کچھ پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو نرسری لور کے جی اپر کے جی میں گھر پڑا لیں گے اس کے بعد جب پینڈمک کھلے گا ہم انھیں فرسٹ میں سکول بھیج دیں گے لیکن وہ پیرنٹس کو میں آپ کے مادیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر پیرنٹ کا اپنا بجٹ ہوتا ہے اس کا اپنا بجٹ کے حساب سے وہ سکول چونتا ہے ہر پیرنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو پلیس سکول میں بھیجیں ان کی ایڈمیشنز کروائیں تاکہ جب آپ کا بچہ آن لائن گروپ میں 20 بچے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوگا آپ کے بچے کو ایک ایسا ایٹموسفیر لگے گا جو پیرنٹس یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ میں گھر میں بچے کو یہ ٹویشن لگا کے بک سے پڑھا دوں گا میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیس آپ اپنے بچے کی اوورال پرسنیلٹی اوورال گروت کو روک رہے ہیں بات ہے کہ 2019 سے لے کر اب تک دو سال کے وقت میں چلیئے جسے آپ نے بولا کچھ پیرنٹس نے یہ گلتی کی ہوگی اب ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کیونکہ سمیہ بھی چکا ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وقفہ ان کا نکل گیا ہے وہ ان کا نقصان ہوا ہے اب ان کے پاس آپشنز کی کیس طرح سے وہ اس ویکیوم کو فیل کر سکتے ہیں سر اس کے لئے آپشن یہ ہے کہ پہلے سکولز جو تھے وہ فائیو ڈیز او ویک ہوتے تھے آج آن لائن ٹیچرز پڑھا رہی ہیں سیون ڈیز او ویک سن ڈیز کو بھی بچے ان کو فون کرتے ہیں تو ٹیچرز ان کو ان کی پروبلم سالف کرتی ہیں پہلے سمر ویکیشنز ہوتی تھی وینٹر ویکیشنز ہوتی تھی کافی ہولیڈیز ہوتے تھے کبھی جمہو بند ہو رہا ہے کبھی بھارت بند ہو رہا ہے اب یہ سب ہولیڈیز کم ہو چکے ہیں پہلے ایوریج ایک سکول کے ورکنگ ڈیز ہوتے تھے 165 اب ایک ایوریج سکول کے ڈیز ہو گئے ہیں اب آف 250 تو یہ جو ہمارے پاس 100 ڈیز ہے this 100 ڈیز is a big gap کہ ایک بچے نے جس نے نرسری پچھلے سال لے کی اب وہ الکی جی میں ہیں ٹیچرز کین ڈو ڈاٹ دنگ کہ اس کو چھے مینے میں ایک کلاس کور کروا سکتے ہیں ایک اوچ یہ لوگوں میں میس کنسپشن یہ ہے جیسے جیسے آپ نے بولا گی کچھ پیرینٹ سوچ رہے تھے کہ ہم نرسری اور الکی جی نہ کریں ڈریکٹ ہم ڈیو کج میں ایڈ نیک رہے ہیں تو کیا ان کو ٹیسی کی عوشکتہ نہیں ہوگی پروbleم تو ہونے بھی آسکتی ہے کہ Wir度 ڈیوٹ نرسری اور لکی جی کا ٹیسی ہوئے ہیں وہ اپر کے جی میں یہ سو کہے لے لے لیں آؤ سر ہمارے ڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں بچے کو فرس کلاس میں دیٹو بر سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے منسپلیٹی کا فرس کلاس میں اینی سوڈنٹ کن تیک ایڈمیشن only with the دیٹو بر سیٹیفکیٹ افتر فرس کلاس ا سٹوڈنٹ has to تیک اٹی سی دات تو کانٹر سائن بائی در کنسرن زیڈیو اور سیڈیو لاسٹ کوشنا آپ سے جانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بولا کہ ایک ویکیوم ہے کہ سو دینوں میں جو ہے وہ پچھلی کلاس کروائی جا سکتی ہے تو اس میں فی ریلیکسیشن کچھ ہوگا دو سالوں کے لیے یا کچھ ایسا موہیم جو ہے وہ پریویٹ سکول سے نکالیں گے تاکہ تھوڑا سا ریہیبلیٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی کیا جا سکے یدی سال میں دو یا تین کلاس سر ایسا ہے کہ we all are humans اور ہم سب کے ہر آدمی کو اپنے اپنے مسائل ہیں اگر آدمی آدمی کے کام نہیں آئے گا تو پھر ہیومینٹی کا کیا فیدہ ہے ہم سکول والے تو ہیومینٹی پڑھاتے ہیں سیکلوریزم پڑھاتے ہیں بچوں کو پولیٹیشن بناتے ہیں اب دیکھئے میرے سکول کا ہی لڑکا آج انڈیا کا فاسٹس بولر ہے عمران ملک وہ میرے سے پڑھا ہے اب یہ ہم لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تالمیل نہیں کریں گے آپ کی بات سے میں بلکل سہمت ہوں یہ سب چیزیں on the table ہوتی ہیں ہر ہماری ایک private schools کی میٹنگ ہوئی اس پہ ہم نے decide کیا کہ genuine problem of the parent would be solved by a school amicably دیکھو کوئی ہم لوگ ہٹلرز نہیں ہیں ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سب دکھ میں ہم نے ساتھ چلنا ہے اگر ہم اس ٹائم اپنے بھائیوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسانیت کا گلہ گھوٹنا ہے بہت بڑی بات ڈیباک جنی کہی ہے کہ we are humans یعنی پینڈیمک نے ہمیں دو قدم پیچھے کر دیا ہے تو اس میں اب جو پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو سال ان کے بچوں کے ویسٹ ہو چکے اور اسے وہ کسی طرح سے اس ویکیوم کو فل کرنا چاہتے ہیں تو ایک قدم پیرنٹس یعنی آگے بڑھائیں گے تو ایک قدم جو ہے سکول والے بھی بیک فوٹ پی آ کر ان کا سمرتھن کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ ان کے بچوں کے بہومولی دو سال ویرس نہ ہو سکے آپ جو رہیو ویسٹوڈی نیوز کے ساتھ